سلیم وعلا رسولیم گریم اما بات قوم باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلغل قلاب قماله قشفت تجاب جماله حسن جمعی و خساله صلو علیہ وآلہ سرد وقات مخترم سامائین اور قابل سدہ اترام انسفین آج کی اس تقریب سعید میں لگ پشائی کریئے جو موضوع زینت سخن بنا ہے اسے اگر خوبصورت الفاظ کی دیکش مالا میں پرو دیا جائے تو کچھ شوں بنتا ہے سرور کائنات سرگاہو علیہ وآلہ وسلم حیثیت مولا علی وقات تقویل کائنات سے تاریخ کے بہتے تھارے تک چشم تاریخ نے بے شمار عظیم انسانوں کی شخصیات کا ملحظہ کیا ہوگا کہیں فرانہ مصر کے دب دبے دیکھے کہیں سکندر و چنگیز کے ہاتھوں حضرت انسان کی کبہ چاکھ ہوتے دیکھی کہیں کیسر و کسرہ کے چمنستان نے ہائے ملکت کا نظارہ کیا مگر سیرت و سیرت کے اطوار سے حضرت آمینہ کے لال حضرت فادمہ کے باپ اور حضرت عائشہ کے سردارس کے سامنے سب کو ہیٹھ پایا کہو وہ کون ہسی ہے تمہاری بستی میں کہ جس کے نام کے ساکر اٹھائے جاتے ہیں چلاوے صدر سندگی کے جملہ اس ساکھ میں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحثیت مولم کی ایک بہترین اور بےمثال مقام رکھتے ہیں رب کائنات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطلق قرآن مجید میں اشارت کرمایا پڑھئے اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا جس نے انسان کو خون کی بھوٹکی سے پیدا کیا پڑھئے اور آپ پر اب بہترین ہے جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا اور انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا تھے آلی وآکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بزاتے خود اپنے منصف کے ذکر فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت کرمایا بے شک میں معلم بنا کر بھیجا دیا ہوں یہی وہ معلم تھے جن کی تعلیم و تدریس نے سیرا کے بدلوں کو پورے عالم کی قیادت کے لئے ایسے اخلاق اور اصاف سے مذجن کیا جس کی مثال تاریخ بھیجی اور بابی فکر و دارش حسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری دنیا کے لئے علم اور علم کی نئی رہیت کو لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کو غور و خوش کے لئے شعرہیں بکھائیں انسان اور انسانیت کی وہ ایسی کون سی بات تھی جو اس کی ترقیقہ بھیجی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی پہلہ ابتداء نہ تھی غلامی خاتمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سرمایہ جارہاں انظام کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حاتموں سے ہوا نسلی انتیاس اور جغرافہ انتیاس کا خاتمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا غدنائے سبل ختم الرسل مولاے کل جس نے خبارے رخت کو بکشا تھروغے وادیے سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی قرآن وہی یاسی وہی اتاہہ سامنے گرامی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دن عطا کیا جس کا خلاسہ بھامی تاور بھامی مساوات اور عالمیر اخوہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ دن عطا کیا کہ جس نے دنیا اور آخرت میں ہم اہاں بھی پیدا کر دی گھٹائی پہاڑوں سے پتھا کے اٹھی جو تیدس پہ کر جی تو گنگا پہ برسی رہی اس سے محروم آبی نخاہ تھی ہری ہو گئی ساری کیتی خدا تھے سامنے گرامی طوالت سے دامن بچھاتے ہوئے حرف آخر طور پر کہنا چاہوں گا کہ انسانیت کی تقنیل باراتِ انبیاء ہے اور باراتِ انبیاء کو دلخا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو ایک عظیم مولنم ہے اور طوال پر بھلایاں میں اسی میں کوشیدہ ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم مولنم ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیم و تربیت گول و فیل ہوئے مہمگی کردار اخلاف عدل انصاف سبر تھامل استقامت اور ان جیسے بیشمار صفات سے خفر جہالت کے خردوپ اندھیروں میں اسلام کی شمعہ کروشن کیا مجددور کے مولنمین کو بچائیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس عظیم مولنمین کو چش کریں تاکہ وہ اس قریشہ کو بخور بھی سر انجام دے سکیں کلمہ گو ہی نہیں کچھ روشنی پاتے تجھ سے کلمہ گو ہی نہیں کچھ روشنی پاتے تجھ سے نوے انسان کے لئے روشنی اسوا تیرا میرا غم ہی میری راحت کا بنا ہے باعث نام جب بھی لیا ناشا کے والا تیرا آپ کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی